بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے سیکھو سنگ مرمر پہ چلوگے تو فسن جاؤ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو کہاں تک چلوگے کنارے کنارے سنا ہے چاول بڑے مزے کے ہوتے ہیں بالخصوص جب بیٹھے ہوں اور زردہ بکا اوپر اوپر والے بھی مزے کے ہوتے ہیں لیکن سنا ہے ممکن ہے اس سنے ہے کہ جو نیچے پکتا ہے جہاں آگ قریب قریب ہوتی ہے بتا نہیں اسے آپ کے علاقے میں کیا کہتے ہیں یہ جو اینڈر پہ کالی ضرور ہوتی ہے جگڑی ہوئی ضرور ہوتی ہے جمی ہوئی ہوتی ہے پر ہوتی ہی مزے گی ہمیں عوام عوام اس وقت ملتی ہے کہ جب وہ بیچاری لیکن ہم اس بات پہ راضی ہیں بس اللہ اسے قبول کریں میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا آپ کے بس کی بات نہیں ہے ہر چیز کا ایک سٹیمنہ ہوتا ہے گلاس کا جتنا لیول ہے اس حد تک بھرا جا سکتا ہے اس کے بعد جتنا پانی ڈالیں گے وہ باہر ہی جانا ہے پینے لگے ہیں یہ تجربہ کرنا لگے ہیں آپ لوگوں کا سوتے سوتے مسکرانا میرے حق میں اچھا ہے جی جتنا سٹیمنہ ہے جتنی ہمت ہے جتنی طاقت ہے جتنا ظرف ہے جتنی اوقات ہے بندہ اتنا ہی رہ سکتا ہے انسان ہے تھک بھی جاتا ہے اور خصوصا جب چارجنگ ختم ہوئی ہو یا پاور کم ہو جائے سونڈ سسٹم نہیں چلتا سکان کب سنے بولا نہیں جا سکتا تو آپ کے سونے کا بھی ٹائم آرام کا بھی ٹائم لیکن کوئی بات نہیں بڑی لمبی نید سونا ہے انشاءاللہ شہر خاموشہ میں جا کے بڑی لمبی نید سو لے تھوڑا جاگ لیں دنیا والے دنیا کے لیے جاگتے ہیں آپ مجھے پہلے پسی سن چکے ہیں میں آپ سے صرف تین لفظوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ تینوں لفظ میرے خیال میں ہمیں یہاں بلانے کے لیے انہیں جوڑا گیا ہے آج کے اشتہار پہ ٹائٹل چھپا میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں چک سیں آپ ٹھیک ہو گیا کچھ اور بھی لفظ آ رہے ہیں آپ لوگوں نے اشتہار پڑھا سنا دیکھا ہے اہل الحدیث کی یوت ان کی جوانی اور پھر ان کا کنوینشن یہ میری زبان کا لفظ نہیں لیکن اس جہان کا لفظ ضرور ہے اب ایستہ ایستہ بن گیا ہے کیونکہ اسلام آباد میں ہوتا ہے ہی کنوینشن اچھے یہ کنوینشن کیا ایشو میرے قریب کر دیے گئے ہیں کیونکہ پسینا آ رہا ہے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کنوینشن کیا ہے جی وہاں سردی ہے تو بند کر دیں کوئی بات نہیں ہم عادی ہیں گرمیوں کے میں پھر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جد تک یہ بات آپ اس پر توجہ نہیں دیں گے ہمارے دن رات کن سفروں کا فائدہ کوئی نہیں ہے بات سچی ہے اور حقیقت ہے جب لفظ بھی سل جائیں تو پھر پیچھے کچھ نہیں رہتا آج پوری دنیا کی بربادی کا اور جتنے آپ آپ فتنوں کا ذکر کر رہے ہیں پرابلم اتنی ہے کہ ہم اپنے لفظوں پر قائم نہیں ہیں جمع نہیں اور جو الفاظ رب نے بندوں کے لیے رحمان نے عرش بری سے اہل زمین کے لیے چن کے بھیجے تھے ان لفظوں کی ویلیو نہیں رہی جب الفاظ کی ویلیو نہ رہے تو پھر اشخاص کی ہستیوں کی ویلیو بھی نہیں رہتی آپ کسی کو آواز دیتے ہیں اور وہ لفظ سنے اور سنے کر دے آپ کی کیا عزت رہے دی کنونشن کیا ہے کیوں رکھتے ہیں آپ یہ نام اس کے لئے چیزیں ہوں تو کنونشن ہوتا ہے پہلے آپ آئے ہوں اور مل کے بیٹھے مل بیٹھے مل بیٹھنے کہیے مانا نہیں جیسے آپ بیٹھے اسے ملنا نہیں کہتے ملنا تب ہوتا ہے کت بھلے مختلف ہو شکل رنگ مختلف ہو علم کا لیور مختلف ہو سوچ اور روایت اور درایت اور مدعہ اور مقصد ایک ہو اس میں سوچ دماغ کے اعتبار سے ہم ذہن ہو کے بیٹھنا ہم ذہن ہونے کے لیے تیار ہو کے آنا ہم ندر ہم فکر ہم زبان ہم کلام ایک جملہ ایک لگو لہجہ اور پھر اس پہ ایک عظم ایک جزم یہ ساری چیزیں ملیں تو پھر جا کر کے کنونشن ہوتا ہے میرے محبوب کے جتنے بھی اجتماع ہیں اور اکٹھ ہیں وہ دو کے ساتھ ایک کے ساتھ یا زیادہ کے ساتھ مجھے صرف ایک جگہ پہ صرف ایک جگہ پہ پورے زخیرہیں تاریخ میں زخیرہ حدیث میں اور محبوب علیہ السلام کے دروس میں اجتماعات میں خیابات اور بیانات میں اختلاف اس حوالے سے دکھا دے کہ جو آپ نے کہا ہے ہم نہیں مانتے ہیں کیونکہ پتا تھا کہ لفظ اللہ کے ہے کلام اللہ کا ہے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے اور یہ پتا تھا کہ جو بیان کرنے والے ہیں وہ امین ہیں وہ سابق ہیں گفتار اور کردار لا زوال ہے بے مثال ہے لا ریب ہے اس میں شک کی گنجیش میں سے یہ ہر بات ماننی پڑی حضرات کنوینشن اور وہ بھی جوانی کا اور جوان کون سے جو حدیث مصطفیٰ علیہ السلام سے جھوڑ کے یقین کر کے پکے پخ کا اعتقاد کے ساتھ بھری جوانی کی بہار کے اندر لوگوں کو سنت کی حدیث کی کتاب کی شریعت کی خوشوہ لے کے پھر دینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور حدیث کی یوت اور یہاں میں لفظ یوت کی اوپر آراؤں یوت کون ہے ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے جب بچہ بالے ہو جائے تب سے لے کر کہ بھی آپ سن رہے تھے چالیس پینتالیس طرق نہیں میں نے جو دنیا میں گھوم پھر کے دن رات اللہ بس قبول کرے دیکھا ہے جو دیکھا ہے جوان وہ جوان وہ ہے جس کی سوچ جوان ہے نظر جوان ہے جذبہ جوان ہے فکر ہے تڑپ ہے ذات کی بھی اشخاص کی بھی گھر برادری قوم قبیلے کی بھی علت کی جو تڑپ اور فکر جوان رکھتا ہے وہ بھلے سو سال کا بوڑا کیوں نہ ہو وہ جوان ہے وہ جوان ہے اس کی مثال شیخ حیات لاشاری رحمت اللہ علیہ ملاقات ہوتی ہے عدرباد کے اندر ایک سو پینتی سال موں سے کہنا ایک سو پینتی سال ہمیں ایک تڑپ تھی جذبہ تھا ایک لگن تھی ایک فکر تھی سید سبتین شاہ صاحبی صاحب تھے حفظ اللہ تعالیٰ کہ ان کو مل کے وہ سند جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور وہاں سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلام تک جاتی ہے وہ لے لیں یہ جو تڑپ ہوتی ہے جوان ہوتے ہوئے بھی کبھی گوڑی ہو جاتی ہے جب رستے میں کوئی شرم یا لکاوٹ آجے تو بندہ ہچکچا جائے تو سمجھو وہ جوان نہیں رہا وہ جوان نہیں رہا جب وہاں پہنچے ادارے کے اساقضہ بھی بلا لیے گئے طالب علم بھی بلا لیے گئے کہ پنجاب سے آنے والے دو خطیب بخاری کی سند علیہ میں آئے ہیں تو آسانی سے ہاتھ میں رکھ کے وہ پیش کر دی جائے کہ آپ کی ماشاءاللہ اتنی بڑی خدمات لہذا لے لیں کہا نہیں کتاب لائی گئی کھلوائی گئی پڑھائی گئی سنی گئی درکھی گئی سمجھی گئی پوچھا گیا جو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک سو پینتی سال کی عمر میں بھی ایک ہستی ایک ادارے میں بیٹھ کے علم سے علماء سے شریعت سے کلاب اللہ سے کتاب اللہ سے اس کی توضیح اور اس کی تشریح سے جڑی ہوئی ہے ہم تو ماشاءاللہ دیکھئے نا اٹھتے کتنے بجے ہیں جوانوں کتنے بجے اٹھتے ہو اپنے اگر آپ اس نہ جانا ہو بے خصوص اتتا اور اتباد آپ کا وہ کیا ہے پتا چک جاتا ہے جوانی کے تو عمر ایک سو پینتی سال مگر فکر جوان ہے عظم جوان ہے تنب ہے ایک لگن ہے کہ جو میرے پاس سے اسے آگے دیا جائے اور اسی طرح ایک سو سے متجاوز عمر کے میں نے ایک نوجوان تو دیکھا فیصلہ باد کے اندر مجھے بتایا گیا اور میں وہاں پہنچا کہ وہ بدا کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا کرسی پہ نہیں بیٹھتا ہماری مسجدوں میں کرسیاں پہلے نہیں ہوتی تھی کیونکہ تب بابے جوان ہوتے تھے اب جوان بابے ہو گئے ہیں تب بابے جوان ہوتے تھے سنتے تھے اپنے اصحابتہ سے کہ مسجدیں کرسیوں والیاں ہو جائیں گی اور کچھ لوگ ہستے تھے کہ سینما وہاں کرسیوں کی اس لی کا نہیں تو سمجھ آگئی بھائیو جب بندے کا عظم جزم فکر تڑا لگن اور یہ تب تک جوان رہتی ہے جب بندے کو پتا ہو کہ میں مسافر ہوں یہ بیگ میں نہیں اٹھانا ہے اور میں نے منزل پہ پہنچنا ہے بی بی بچوں کو لے کر کے جانا ہے تھکا ہوا بھی تھکا نہیں لگتا اور نید بھی آئی ہو تو رستے میں لوگ سوتے نہیں ہیں کیونکہ ابھی سفر باقی ہے ابھی منزل پہ نہیں پہنچے ہیں لہٰذا معذرت کے ساتھ یہ جوان نہیں آیا تو چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی آجاتی یہ سنائے کوئی بدر آیا تھا سنائے اس میں ہم نے یہ بھی سین دیکھا ہے کہ قادر کا لیول عمر کا لیول کوئی میرٹ پورا نہیں ہوگا تو بچے بھی جوان ہوتے ہیں بس ہوتا بچے میں ایک دن ڈرائیو کرتے ہوئے بچہ اتنا چھوٹا تھا ماں اتنی بھاری تھی سائیکل کے اوپر جیسے بھی تھا وہ لے کر چل رہا تھا دوسری طرف میں نے سین دیکھا تھا کہ پورا کب کپ آتا راشر وانا باپ اپنی بیپی کو لے کر جا رہا تھا نہ وہ پورا بزر بورا تھا وہ بچہ بچہ تھا وہ بھی جوان تھا جو اپنی ماں کو باپ مر چکا ہے اس کا شوہر نہیں کوئی اور سہارا نہیں اس نے ہوسرہ نہیں ہارا وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں ہوں میں ہوں ہوں آج کے نوجوان کے بڑے بڑے مسائل میں سے جو ہمیں مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے ہوئے بھی نہیں اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہی نہیں ہے اتنا بھی ہوتا تم برداشت کر لیتے بلکہ آج کا جوان بوجھ بن گیا ہے اپنے پر بھی دوسروں پر بھی وہ ہر چیز پر کی پکائی تیار ریڈی بے بیش میں رکھوا کے لینا چاہتا ہے کرنا نہیں چاہتا فرائض نبھانے کی طرف نہیں آرہا حقوق کے لیے جنگ لڑ رہا ہے کہ مجھے سب کچھ بیٹھے مل جائے نہیں اس حوالے سے یوت جب آپ کا دماغ آپ کی سوچ آپ کا نظریہ آپ کی نظر آپ کا نظارہ آپ کا منجر آپ کا آپ کا بلاو آپ کی دعوت آپ کا سینہ سینے کا کھلا ہونا اور اس سینے میں حق ہونا یہ معنی ہے آل الحدیث کا اکیلے جوان میں کرو میں نے گاڑی تھوڑی بڑھ کر کسی حرص پہ تھوڑی جا رہا تھا میں نے کسی جا کر کہ مہندی میں ڈانس تو نہیں کروانا میں نے کہیں کسی مجلس میں پھگڑا کو نہیں کروانا میں نے آنے والی اپنی جنریشن کو نئی نسل کو نئی پان کو اپنی نرسری کو جو کمزور تر ہوتی ہے لوگوں کو بتا کے جانا ہے کہ موسم کون سا ہو تو بیج بوتے ہیں آپ لوگوں کیا قدو آتا ہے آتا ہے شوق سے لوگ گیا لیتے ہیں کس موسم میں بوتے ہیں اکثر لوگوں کو اس کے بیج کی شکل کا بھی پتا نہیں ہوگا کیونکہ آتا ہے بس آپ کو کیا پتا کہ دین کیسے ملتا ہے کیسے ملتا ہے کیا پتا کہ ہفظ کیسے ہوتا ہے کیا معلوم کہ یہاں سے لے کے اس جگہ پہ اور یہاں سے لے کے صرف اس سیٹ پہ آنے کے لیے کتنے پاپڑ بیل میں پڑتے ہیں میرے ساتھ بیٹھے نہیں پڑتے ہیں پوری لائن لگی ہوئی ہے اس طرف بھی میں دیکھتا ہوں ہم نے اپنے سینئر کو بھی دیکھا ہے جونئر کو بھی دیکھا آپ آپ کو کیا پتا کہ ایک گاڑی جب سڑک پہ آتی ہے تو کتنے مرحلوں سے گزر کے آتی ہم تو صرف بیٹھے چڑھے اترے فارے جلسہ ہوا کنونشن ہوا اور پھر ناراض نہ ہونا آپ لوگ یہاں سے اٹھیں کہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کی مصافت کے جنہوں نے اپنی زندگی کے پہلے ہی بیس سال لگائے ہوتے ہیں انہیں دس دس پندرہ پندرہ گھنٹے چار چار پانچ پانچ گھنٹے صبحوں سے لے کر شام تلق اگلے دن صبح تلق جب چلنا ہوتا ہے آپ کے لئے تو وہ آدھا گھنٹہ تھا جس میں تھگ گئے جن کی ابھی اصافت باقی ہوتی ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جوانی کا معنی یہ قدر میں مراد نہیں لے رہا کہ آپ کے چہرے ہیں رنگت خوبصورت ہیں آپ کے وجود ہیں ہٹ گٹ ہیں ڈولے بنے ہوئے ہیں سینے چوڑے چکلے ہیں یہ مطلب نہیں مجھے نحیف سا دے دو پمزور سا دے دو سیدنا عبداللہ ابن مسعود جیسا جسہ دے دو لیکن ساتھ میں عظم بھی وہ دیجئے کہ وہ اگر پاؤں مزان میں رکھ رہے ہیں تو اللہ کے ہاں وزن یہ بنے کہ پوری دنیا کو طولنے مزان چیخ اٹھے کے کیا رکھ دی ہے اس مقصد کے لئے گزارش بات لمبی نہیں کرنا چاہتا پوچھنا چاہتا ہوں کھانا مانا کھالی آپ بھوڑ جی نہیں ویسے مزاک نہیں سیریس ان کو کھلانا ہے کہ نہیں ویسے یہ نہیں جی میں بات مزید مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ بھوکے آدمی سے فیصلہ نہیں لیتے اور کاضی بھوکا ہو تو وہ ججمنٹ کی سیڑ پہ مت بیٹھے ٹھیک ہے ایک کھا کے پیٹ بھرے ہوئے آدمی کا ایسے لوگوں کو خطاب جن کی توجہ دوسری طرف فرض نماز نہیں ہوتی پہلے کھانا کھائیے تیار لگا ہوا ہے تاکہ ٹینشن نہ ہو وہ ختم ہوگی پورے اینہ مار پورے خشوق کے ساتھ رب کے سامنے آکے کھڑے ہوئیے پھر مزہ آتا ہے حضرات تھکے ہوئے ہوں تو عمرہ بھی مزہ نہیں دیتا فرش ہوکے تازے ہوکے پھر آئیں اور منشانہ آپ اس وقت فرش ہیں اور یہ نہیں ہے کہ صرف چاول ہی گزا ہوتے ہیں لفظ بھی بڑی طاقت دیتے ہیں بڑی قوت والے اس کے لفظ طاقتور ہوتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اور پھر گھر میں جا کر کھا کر اپنے آپ کو بڑا مضبوط جسم والا جان والا طاقت والا فیل کر رہے ہوتے ہیں بس اوقات باپ کی تھپکی نہیں پتر میرا شیر ہے یہ تھپکی جو ہے اتنی طاقت دے دیتی ہے کہ ساری زندگی اس کو کشتے بھی بچے کو کھلاتا تو اتنا طاقت نہ ہوتا جتنے ایک حلاشیری ہوتی ہے اوہ جوانوں میری امت کے جوانوں میرے محبوب کے اس لفظ نے اتنی طاقت دی ہے چودہ صدی بیٹ گئی ہیں اس لفظ کی قوت ختم نہیں لہٰذا جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا بھوک کا احساس بھی کم ہو اللہ کرے کوئی نید کا کوئی تھکن کا جس مقصد کے لئے آئے تھے کنونشن نام ہے مل بیٹھ کے ایک سوچ ایک فکر ایک نظر ایک نظریہ ایک منظر ایک دھارہ ایک چہر ایک لگن ایک لگن ایک ہاتھ ڈال کر اس کو اتنا پاور فل بنا دینا کہ ساری دنیا مل کر اس کو گرانا چاہے تو گرانا سکتے وہ جو تین سو تیرہ کھڑے ہو گئے تھے آپ کو پتہ ہے کھا بھی ہاتھ بھی تھے یہ بھی علم ہے کہ پیدل بھی تھے یہ بھی علم ہے کہ کوئی بزار طاقت اور قوت نظر نہیں آ رہی تھی لیکن وہ بدر کا کنونشن جو چیز عطا کر گیا ہے اس کے پیچھے ایک وعدت ایک نظریہ ایک سوچ ایک طلب اور محنت تھی آپ اور میں جانے کے بعد اگر پھر کہنا ہے بھی تکلیر بڑی ماتھی ہوئی دو جی بہت جملہ نکل گیا اور وہ میرے دل کو جا رہا اور ایک بندے کی دنیا بدل گئی تو پوری کائنات کی تجارتوں سے بہتر ہوگا ہوگا آئیے میرے بچے چھوٹے بیٹھے ہیں انہوں نے کل کو جوان ہونا ہے میں آج جوان کر دوں اور میرے وہ نوجوان جو باپے بن کے بیٹھے ہیں بقیہ تو صرف ہونے نے حرج کوئی نہیں بزرگ بنی تو وہ بنی ہیں کہ پتہ چلے آپ لوگوں نے میری جماعت کے بزرگ دیکھے ہی نہیں کبھی آئیں ملاقات کروائیں ستیانہ بنگلہ آپ کو بزرگ دیکھیں نام یاد ہے سنا ہوا ہے جی کیا رہا میں پھر بولی آواز آئی نہیں میں بزرگ وں کا نام کہہ رہا ہوں یقین کیجئے میں جب ترجمہ پڑھا تھا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل میں علم طاقت میں قوت میں ویسا بنا دیکھ جب پڑھا تھا تو سب سے پہلے جب میں تو میرا اوری طور پہ سہن ادھر گیا کہ وہ بھی شاید یہ ان سے مشابت رکھتے ہیں لیکن تلیری جوانی جرت ہم نے ایک جگہ عشاء کی نماز پڑھی ابھی نماز پڑھی ہے ایک منٹ میں اٹھے اور پرسی پہ پڑھے وہ پھرتی جوانوں میں نہیں ہوتی جو ان مزرگوں میں ہے وہ بوڑے بابے کو نماز میں ایک رکعت میں پیچھے رہ گئے کہیں انہیں کیک کرتے تینے دفعہ چڑھے وہ بیچارہ کہا جی میرے سے نہیں چڑھے آج چڑھیں گا پھر پتہ لگو نہ چڑھے وہ بیچارہ تھگ گیا کہنے لگے نہیں ایسے کر پھر سیڑھی دس دفعہ چڑھا دس دفعہ چڑھا دس دفعہ اتارا پتہ چل گیا نبی اندہ پہلی سف بھی نہیں چھوڑ نہیں اور تکبیر اولہ بھی نہیں چھوڑ نہیں اور پیچھے بھی کھڑا دی ہو جوان کر دی ہے یہ ہوتی ہی تیاری جب سے ہم نے اپنے نفس کو لاغلہ بنا لیا ہے بچے بچپنے سے گئے جوان جوانی سے گئے بزرگ بزرگی سے گئے میری گفتگو کا اب پہلا نکتہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو لاغلہ مت بنائیں تربیت ہمارے نفس بڑے لاغلے جس نے کہا سردی بڑی ہے بارش ہو رہی ہے ماما میں نے نہیں جانا بارش ہو رہی ماما کا لاغ اوپر سے اپنا لاغ نفس کا لاغ جیت کیا حقیقت ہار گئے چکی تو نہیں یہی حال ہمارے چبانوں کا ہے بیٹا مہمان آرہے یہ چیز لے کی آئیے ماما فوڈ پانڈا والوں کو کہت ہو میرے سے نہیں گیا جائے اتنے لادلے اتنے لچکیلے اتنے نازق مزاج منکسر مزاج اتنے آجز مت ہو جائیے کہ وہ جملے یاد آجائیں اللہم اینی عاؤز بکا من الحم والحزن والعجز والکس اللہ اس قدر سوستیاں اس قدر آجزیاں کہ میں اٹھ کر اپنا موں بھی نہ دوز ہوں اپنے نفس کو لادلہ بنا لیا اپنے اور میں نے پوری دنیا کفر اپنے محول آپ کو ایسا دے دیا اور یہ بڑا اچھا جملہ ہے کہ ہم جو بھی بات ڈالنی ہوتی اٹھا کے کفر پہ ڈال دیتے ہیں جو بھی من میں آتا الہاد پہ ڈال دیتے ہیں بھائی آپ کے پاس کبھی کوئی ملہد چل کے آیا آج تک یہ تُسی اڈڈی من نال ہوتے ہسی بڑی دفعہ ہیں علماء آپ کے ساتھ ہر دن رابطہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ ماشاء اللہ کتنی امدگی کے ساتھ دیتے ہیں اسے جو لادلہ بنا رکھا ہے اسے لادلہ نہیں بنائیں اسے جفاکش بنائیں تنوم بنائیں دریر بنائیں جری بنائیں کوئی بنائیں پھر جا کر کے بات ہوتی میں فخر نے کہا رہا ہوں میرے ایک استاز جی نے صرف ایک جملہ کی دفعہ بولا تھا میں نے کہ استاز جی اٹھنے کا گھوڑ کیا ہے کہنے لگے کہ آپ اگر دس منٹ بھی پہلے سوئے ہیں اپنے ذہن میں الارم لگا کے سوئیں کہ میں نے دس منٹ کے بعد اٹھنا ہے اندر کا الارم جگائے گا اللہ نے سستم رکھا وہ جگائے گا اور جب کوئی جگانے آئے آپ نے یہ نہیں کہنا آج کل وہ ہے نا الارم کے اندر کے پانچ منٹ کے بعد پہ بڑی دور کی بات ہے اس منٹ اس پھلی سلم ہے کا کام اگلے پھل پہ چلا گیا تو ممکن ہے آپ سے بہت کچھ چھن جائے پہلے جھٹکے میں اٹھنا سیکھئے آپ کے نفس کے لاد ختم ہو جائیں سہولتے لینا بڑی اچھی بات ہے لیکن اس لادلے وجود کو پچھلے دن ایک میڈیا پہ تصویر چل رہی تھی برفانی تودو کے اندر ایک نوجوان بیٹھا وضو کر رہے عقید جن کی اختہ ہوں نظر جن کی الہ پر ہو وہ برفانی تودو میں بھی وضو چھوڑا نہیں کرتے مگر ہماری حالت کیا ہے جس مسجد میں تو بڑی دور کی بات ہمارے گھر میں بھی الحمد اللہ تقریبا ہر جگہ کسی نہ کسی شکل میں جو وہ گیزر موجود ہیں چولے موجود ہیں پانی گرم کیا جا سکھتا تھا مگر ہمارے تھنڈا پانی ہوئے ہے یہی تو چیز تھی جو میرے محبوب نے سکھائی تھی وَال حضور کا تعلق پاؤں کے ناخ سے لے بانوں کی آخری جڑو تلق جو ہے وہ پہنچانے کا ہاتھ کا سسٹم یہ سارا دھونے کا اس لادل وجود کو گرمی سردی کے اندر ایکٹیو رکھنے کے لئے میرے محبوب کی تربیت تھی جو بندہ حضور نہیں کر سکتا وہ وہ باقی کام بھی نہیں کر سکتا اور آج کا نوجوان حضور سے بدھتا ہے بھاگتا ہے گھبراتا ہے تڑکتا ہے کہ کیا ہو جائے گا اپنے نفس کا لادلہ پن ختم کر دیں دھوری جو کام کرنا ہے وہ کریں آپ جوان ہیں بھلے بزرگ ہیں بھلے کوئی ہمارے بابا جی ہیں ان سے میں ایک دن پوچھا بچے اندر سناو کھنے میں سارے ویال ہیں میں کہ نکال کھنے پوٹ جڑا کام کرنا جو ہے تو کرنا ہے میں نے کہا کیسے کہ تین تین کر کے میں ٹوہر تین تین بزرگ ہیں تین تین کا بوچ اٹھایا اور ہم ما شاء ہمیں کوئی کہہ دے ہمارا یہ کی جواب ہوتا ہے پہ چھوڑے چل گئے نہیں یا معاشر شباب تمہیں سوسائیٹی کو لے کے چل جوڑے بنانے اولادے بنانی نرس بھی چلانی ہیں ذمہ داریا دے نہیں کم تھے مضبوط رکھ رکھ آپ نے ایسے لی کہہ دیا جملے بڑے خوبصورت ہے یہ جو ریو آدین دی ریو آدین جو کہتے ہیں عمومی طور پر بادی چیزیں یہ قوت باہ جو ہے یہ اندر سے اور باہر کونوں چیزوں سے ملکے بنتی اگر یہ نہ ہو تو بندہ جوانی بے گا یہ قوت پیدا کیجئے اپنے اندر لادلہ پن ختم کر دی جئے آج کے بعد ازانیں تحجد آپ کے علاقے میں ہو یا نہ ہو اگر دی پہلو جوڑ کر چھپ کر کے الارم میں کہتے ہیں آپ ڈیڑھ بجے بھی سوئے اور آپ نے اٹھنا ہے کہ میں نے ٹھیک آئی بجے اٹھنا ہے الارم اٹھائے اور جھٹکے کے ساتھ ہو یوں کہ گاڑی نکل رہی پہنچ گا باب وضو ہو جائے نکلے باہ یہ جو نادلہ پنے نمونیا ہو جائے گا ہوا ہو جائے گی ٹیوٹا کرولا کرونا کوئی نہ کوئی پہ جائے گا کچھ نہیں ہوتا اب دنیا وضو کر رہی ہے کیونکہ کرونا مار گیٹ میں آ گیا ہے اب دنیا بھاگے گی کہ یہ جو سویا سان سے نہ نہیں پینا بھلے سردیوں میں سوگ میں پریز کرے گی لیکن جس کھانے سے اللہ اور اس کے رسول منع کر دیں نفس اتنا لگ لگ میں اتنا سام لوں چار چھتر کھالوں کھا سائی لوگوں نہیں اس کی جہز نجہز مد مانے جب یہ بندے کو مجبور کرتا ہے یہ رحمان کا رہتا ہی نہیں یہ شیطان کا ہوتا ہے اگر کسی کو شیطان کہہ دیں تو اس کو مرس آتا ہے اللہ کے لیے اپنے وجود کو رحمان کے ساتھ لوگ تو کہہ دیں تھے نا علماء سے علماء جڑنا بڑا اوخہ میں نے اکثر دیکھا جو علماء سے جڑے ان میں سے تقریبا آج پچانوے فیصد بات بڑی ہو رہی پچانوے فیصد بچارے کیڑے کٹ دے مر گئے تھے پانچکے فیصد انہوں کو فیض لبا میں نے زیادت آتا تو یہی دیکھا ابھی تک فلانا آئیدہ نہیں اور میں یہ بھی ارز کر دوں تربیت میں دوسری چیز شامل کر لیں انسان کے اوپر سب سے پہلا اعتراض فرشتوں نے اور آپ کو پتا ہے فرشتوں کا کوئی چملہ غلط نہیں ہوتا کبھی سوچی یہ بات آپ نے فرشتوں سے ایک لفظ دور ایک حرف بھی رب کی اجازت کے بغیر وہ بولی نہیں سکتا انہیں بلوایا گیا تھا انہیں بلوایا گیا تھا اور انسان جو بڑے بڑے بلیم لگائے گئے تھے ان میں سے ایک فسادی ہونا ایک یہ خون بہائے گا کتر غارت کرے گا اتنے بڑے الزام کے باوجود اور یہ حق میں ممنی تھے الزام گرست نہیں کیونکہ ہمارا خمیر چار چیزوں سے اٹھایا گیا ہے مٹی برباد کرتی ہے یہی مٹی جو ہمارے قدموں کے نیچے جب اس کے تودے گرتے ہیں تو کتنی گاڑی گئی ہوتی ہیں جب اس کا مون کھلتا ہے تو کتنے حضم کر جاتی ہے یہی مٹی کتنے لوگوں کی زندگیاں لے گئی یہ پانی جو زندگی کی اساس ہے یہی جب سنامی بنتا تو کتنی لاشیں دیتا ہے سنام میں کتنے گھر بہتا ہے جب یہ تو گیانی میں آتا ہے زرف سے باہر آتا ہے اور وہی ہوا جو ہمارے تنفس کے لیے ضروری ہے جب آنگیوں کی شکل اختیار کرتی ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ نقصان کیا ہے تو ہوا نے کیا آپ کو پتا حضرات بانیوں کے اندر طوفان اور موجیں اور سنامی بیدا کرتی ہے تو پیچھے ہوا ہوتی ہے مدی کو اڑا کے طوفانی شکل دے دے تو ہوا ہوتی ہے ہوا کی بربادیاں اور سختیاں بیس میں تھی یہ طوفانی بن جاتا ہے یہ اعتراض دوست تھا لیکن اللہ نے سارے اعتراضات کے باوجود اسے خلیفہ بنایا کی نہیں بنایا خلافت دی اتاقی ہے کمی بیشی ہیں آپ کسی عالم سے جڑے یا عامل سے جڑے فازل سے جڑے یا کسی مرضی سے جڑے اس کو کمی بیشی کے ساتھ قبول کریں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ فرشتہ نہیں ہیں انسان پریشتہ نہیں انسان وہ جو جریج بلی تھا اس نے غلط کیا اس نے غلط کیا تھا جو اس پہ بلیم آیا تھا اس نے نہیں کیا تھا لیکن قوم نے کلی اکھاری کے نہیں کشبت ہوا کے نہیں جملے کسے گئے کے نہیں گھسیٹا کیا کے نہیں سب ہوا ہاں اس لیے آپ رحمان سے جڑے اللہ الرحمان بندے کے بارے میں کبھی کوئی غلط اس کے بارے میں فیصلہ لیتے ہی نہیں ہمیشہ اس کی بھلائی اس کی خیرگائی اور اس کی اچھائی جاتے ہیں رحمان سے جڑیے شہکران سے آپ کو بچائیے شکرچو سے نکڑیے پتہ کیسے چلے گا شہکران اگر آپ اٹھنے لگے ہیں اور وہ کہتا ہے سنوز سمجھئے کہ آپ کے اوپر ابھی جکڑ بند ہے دم کر کسی کنوینشن میں آئے عظم جوان کریں اپنا سوفٹ لیئر جو ہے اس کو ری فریش کریں اگر ہوتا ہے ٹھیک نہیں تو اس کو رینیو کروا کہ اس کو پہلے کو نکالیں فارغ کریں رحمان والا قرآن والا سنت والا لے کر عظم اور جذبے کے ساتھ جینا سیکھ بھائیو کچھ نہیں ہوتا کتنی عمر ہوگی سوتے ایٹی نائن سے اللہ کا شکر ہے فخر سے نہیں کبھی کہیں جھنگا مل جائے موقع مل جائے بیچ میں سے کچھ کر لیا کہیں لیٹ گئے سو گئے وگرنا تو آگت یہ راتوں کے بھی سفر دن کو بھی تو کیا ڈیڈ ہو گئے موت تب ہی آنی ہے جب اللہ نے لکھ لیا جاگی یہ جیئے ہوش کی جیئے آج کا جاگنا کل قبر کی نید کے لیے اور عشر کے مقامات کے لیے سب کے لیے کام دے گا تو یہ ہی دے دے علماء سے آپ سنتے رہتے رب نے کو قدم جوڑ کے پھوچ لینا بول بندے انحیات اللہ نے یہ نہیں کہنا کہ مرا کیسے تھا اللہ نے کہنا زندگی بتا زندہ کیسے رہتا تیری حیات کیسے تی حیات رمحات کیسے تی ان میں جلت کیسے تی یقین اور ایکان کیسا تی ایمان کیسا تی تیرہ تعلق تی تی میری حیاتی کل انہ صلات و نسو کی و محی یا و ممات لِللہ رب العالمین حیاتی کا لفظ ہے تو بڑا چھوٹا حیاتی کل حال اللہ میری پوری زندگی کا پل پل لگ رب کے مبارک ہو آپ جوان ہیں آپ جوان ہیں بابا جی کا پریشن ہونے لگا اور اور جب اپریشن تیٹر سے باہر لائے گیا تو وہ کے ساتھ یقین اور ایمان کے ساتھ جڑ کر کے اپنے آپ کو درست رکھئے عالم مل جائے تو بھی نہ ملے تو پہاڑوں پہ چرکے بکریاں بے شک چرا لینا لیکن رب سے تعلق نہ ٹوٹے رب سے تعلق نہ ٹوٹے اب سن دیتے اللہ میں بن اتنے بڑے عالم ہیں اتنے بڑے عالم ہیں اللہ عالم کو بھی اینہ دکھاتے ہیں تو ساری دنیا کے بارے فلانا میں انہوں بڑا ماند ہے میرے ایک جملے کی اتنی تاثیر ہے کہ اس نے دنیا کے دل بدل کے رکھ دی اللہ کہتے ہیں اوقات میں رہیے اپنے گھر کو دیکھ میں اپنے ملک کے اپنے بہت عظیم تر استاز کے پاس جب بیٹھتا ہوں آیت سے نظریں نہیں ملا پا رہے ہوتے حالان کہ حقیقت ہے ان کی محنت کو دیکھا ہے جورت کو دیکھا ہے یقین کو دیکھا ہے پیار کو دیکھا ہے فکر مندی ہے ان کے اندر اولاد نہیں اس لائن پہ تو کیا کر ہے اس کا مانا یہ نہیں کہ انہوں نے میند لیکن اللہ بھی دکھاتا ہے آپ کا کام کوشش کرنا ہے مالی دا کم پانی دینا پھر پرش کام پھر مالک دا کم پھل پھر لون آوے یا نا آئے ہیں پروگرم رکھا ہے آپ بھی تشریف لائے سچی تڑپ سے کسی کا دل بن دے تو یہ مت سمجھ نہ کسی گفتگو سے یا میرے کسی خطیب یا عالم یہ اثر لفظوں میں اللہ ہی ڈالتے ہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں مگرنہ نو علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سالہ دن رات کی دعوت سے بڑھ کے بھی کوئی اچھا طریقہ کسی کا ہوگا جو نبی کا طریقہ ہوتا ہے تو کیا پیغمبر سے بڑھ کے کسی کا اخلاق ہو سکتا ہے حکمت ہو سکتی ساڑھے نو سو سال گھر کی بیوی نہ سنے اپنا بیٹا نہ سنے لہذا اس ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو سیدھا کرنا اور اپنی طاقت کو مضبوط رکھنا ہے تو جتنے بھی انبیاء کے واقعات قرآن مجید میں ایک دفعہ کہیں نہ کہیں پڑھ لیں یوت کنونشن پڑھ لیں جب آپ آدم علیہ سلام کا واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو آپ کے دشن نوبہ بتا نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے حاصد بھی اتنا بڑا پیدا ہو چکا ہے جتنی بڑی نعمت ہے جنت ملی تھی جنت سے نکل وانے کے لئے مسجود ملائک رب نے جب بنایا حاصد ساتھ پیدا ہو چکا ہے انسان اول کے جو دشمن تھے وہ دشمن آج بھی انہیں کے بھی کپڑے اتروائے گئے کپڑے آپ کے بھی اتر رہے کپڑے میرے بھی اتر رہے ہیں آئے ہوئے ہیں کہ جس کو جب ملزی اتار جس کے ساتھ ملزی جوڑو مکسنگ کرو ایڈیٹنگ کرو ڈالیے اس کو وہ اس کو یہ بنائیے مرد کو عورت عورت کو مرد بنائیے آپریشن دیکھر اور میڈیسن اور ڈاکٹر اور سرجری سب ملے چلے گا سب ملے گا وہی بشمن شکلیں بدل رہے نظریے بدل رہے اور پھر بھی انہوں نے تجھے مانا نہیں رب نے مرد بنایا ہے تو وہ مرد نہیں مانتے عورت بنایا تو عورت نہیں مانتے اور شکوے پہ شکوے کڑیاں نو ایک شکوہ پتہ نیرہ بنو کی اسی سانو کڑیاں بنائی سارے دو خسی سڑھنے میں آ جا رہا تھا تو بس میں ایک منظر دیکھ کے میں تڑپا تڑپا کیوں یہ بات میں تھوڑی دیر کے بعد بات آتی ہے تو بتاتے ہیں وہ بیچاری شکوے پہ شکوے اور ماشاءاللہ نوجوانوں کو شوق ہے جتنے بیوٹی پالرز میں یہ بن سج دھج کے نکلتے ہیں اور سبرتے ہیں اور ماشاءاللہ لوگوں کو بھی پتہ چل گئے انہوں نے کیمروں میں بیوٹی یں ڈال دی نہیں اگر آپ کے پاس تو یہ لیجئے کاش میرے پاس بھی کچھ ایسا ہو ہے میرے وہ پڑے ہوئے ہیں نہیں پڑے ہوئے لیکن آدم کا واقعہ سنا رہے تھے اور میں ترکتا ہوں کہ کاش آج کوئی باپ اپنی اولاد کو اپنے بازوں پہ لٹھا کے وہ واقعہ سنائے اور بتائے کہ اس نے فوائد گیا ہے نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسمائیل علیہ السلام اسمہ علیہ السلام انگوٹھی تھی ان کی جادو والی اور اس طرح کی ایک اور چادر تھی جس پہ چڑھتے اور سفر کرتے کیا یہ سارا کچھ صرف جادو ہی تھا وَمَا قَفَ سُلَيْمَان وَلَكِن الشِّعَدِينَ قَفَرُو پڑھیں گے تو پتا چلے گا جانیں گے تو پتا چلے گا کہ وہ کیا تھے انبیاء کے واقعات رب نے کسی وجہ سے رکھے جوان رہنا تو پڑھتے رہیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کتنے گیڑے دیئے کتنا گیڑا کسی قوم نے کسی نبی کو نہیں دیا جتنا بنی اسرائیل نے قوم موسیٰ نے دیا حبام ہمیں گیڑے دے رہی ہے حکمران ہمیں دے رہے ہیں دے گیڑے پہ گیڑا دونوں ایک دوسرے جیسے اولاد والد ہے ان کو والد اولاد کو گیڑا دے رہے ہیں جہاں پاسورٹ لگا ہے وہ گیڑا ہے جہاں پاسورٹ لگا ہے وہ عبی کا ہو یا اولاد کا ہو میرا ہو یا میرے بچوں کا گیڑا ہے دھو کھا ہے دو نمبری ہے یہ ختم کریں گے تو انشاءاللہ جوانی ایک جگہ پہ پڑی ہو گی وگر نام کمزور ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا دلیل نہ نہ ہو نا قطیب کے پاس سارے بندے وہ وہ کر رہے ہوں ہمیں اس پہ حسی آتی دلیل نہ نا وہ بچارہ لگا ہوتا ہے اچھا بات کوئی بھی کرے ایک نام دلیل اگر تیرے پاس نہیں ہے پوری دنیا کے لوگ تیرے بازو میں کھڑے ہیں تو کمزور ہے یوت طاقت اس میں ہے قرآن و حدیث سے ایک جملہ بھی تیری دلیل ہے تو اکیلا رہ گیا ساری دنیا تیرے سے الگ ہو گئی ہے ابراہیم اکیلا بھی رہ جائے علیہ السلام تو کرے قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھئے پڑھنا چھوڑ گئے ہیں اور پڑھنا مشکل نہیں فخر سے نہیں کہہ رہا مٹ کے پہنا چاہتا ہوں چلنے لگے تو اپنی گاڑی جواب دے گی تو میں نے کہ اچھا بس کے ذریعے چلتے ہیں اچھا بس میں کیا کریں گے کالی سے نکلا تو اللہ جزا دے گا ساب کی کتاب وہاں پہ مسیب تُسے کیسے نمٹے ساتھ رکھ لی اچھی خاصی بھوٹی کتاب ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ شروع سے لے کے آخر تلق اس سفر کے جو مقصد کہ اس کو لائک کرتے کراتے یہ علم نہیں ہے یہ علمی علمی جمعی گٹی روکی یہ اچھا میں کبھی کبھی شروع میں حیران ہوتا تھا ہمیں ابو آب سرف پر رٹا کیوں لگواتے ہم لگے یہ قانونی بھی پڑی جا سکتی مثلا ان 18 سی گئے ہیں 14 کیوں مخاطب کے متقلم کیوں رہ گئے بس وہ کہیں کہ میں اتنا بتا ہے جی زربا 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 زربنا زربتا 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 لیکن اس کا کوئی فیدہ بھی ہوتا ہے کہتے زیادہ رگڑا جائے نا رون مرچ کو مہند کو رنگ اتنا چکھا رکھتا ہے الفاظ کی حروف میں تبدیلی حروف میں تبدیلی آنے کے اسواب اور سرب پھر ان پہ زبر زین شد مند یہ چینک کیوں ہوتی ہے جب تک یہ نہیں پڑھا جاتا نہیں سیکھا جاتا علمی پختگی آتی بھی نہیں یہ بھی ختم ہوگئی یہ بھی ختم ہوگئی کیونکہ جب سے نورانی صاحب گئے نورانی قیدہ بھی گئے قرآنی قیدہ بھی گئے حالی تک قوم نوئے پتہ نہیں لگا اب پچھلے جمعہ میں سوال تھا اللہ سلی اللہ پڑھنا بازر بیو یا بازر رہیے اور وہ کتابیں لیجئے جو صحیح ہیں جو اصلاف کی ہیں اللہ نے قرآن کے علاوہ ہر کتاب میں کمی بیشی ہو سکتی ہے ہر کتاب میں ہو سکتی ہے صحیح ہیں کے اوپر امت کا اجماع باقی جتنی کو کب سنب دے رہی ہیں مدل دے رہی ہیں زون بتا رہی ہیں آپ کو جو زندگی کا شعبہ ہے اس شعبے کے بارے میں بیٹا کم از کم نوجوان بنی ہیں بزرگ ہیں بچے بن کے اسے سیکھئی ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی فیلڈ میں کھڑے ہیں آپ چپڑاسی ہیں تو کھڑے ہیں آپ کو علم ہے حرام کیا ہے حرام کیا ہے اگر آپ چھابڑی والے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہئے میری ٹریڈ میرا بزنس اس کی نویت کے اس چیز میں یہ چیزیں آپ کو لوگوں کو فیدہ دینے کے لیے بتائیں کہ وہ جو صحیح ہوگا تو مزائے گا نہیں تو دنیا میں ایسی کوئی حدیث نہیں یہ رسول پر جھوٹ ہے یہ مجھے ارسیت کرنے کی ضرورت نہیں اس کو روکو بارش کی پہلی بوندل کو کچی مٹی تو مہکے گی یہ اس کی مجبوری ہے اس کو اگر کیچر سے بچانا ہے خراب ہونے سے بچانا ہے تو کہیں نہ کہیں اوپر کور پردہ کرنا پڑتا ہے گھر کے اندر خود ہی کھڑا رکھ 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 دی ہوں گے بیسے ہر جگہ ہوتے ہیں روشنی کے لیے ہوا کے لیے جب بارش آتی تو اوپر جا کے کپڑا دیتے نہیں کور کرتے ہیں نہیں حالات الٹ ہونے نہیں تو اپنے اندر یہ کنونشن آج کا آپ کو بتا رہا ہے کہ چار چیزیں آپ نے اپنی سیدھی کر رہی ہیں اپنے نفس کو لات ٹھیک ہے اے نو کو تھوڑا دیا دو کو سو نکھے رو اور یہ اتنا اتنا ہے کہ دوسرے پہ غصہ ہے آپ پھوڑ دیں اپنی طرف آنے لگے یہاں پہ پاور آکے ختم کر دیتا پیچھے سے یہ تھے نہ ماری اسی لئے جہاد بن نفس کو سب سے غالب قرار دیا گیا تھا کہ تلوار اٹھائی ہے زور پورا ہے طاقت فل ہے سامنے آیا ہے اس نے اپنے کلمہ پر نہیں جائے اب اس نے تو اپنا کام کر دیا اب تیری اس طاقت کو روک روک سکتا ہے کہ نہیں یہ صرف دوسر روپ عمل کروانے کے لئے ہے اور لادلہ پن ختم ہو سکتا ہے بڑے سارے علماء کی میں نے زندگیوں کو جب پڑھا تو جواب ملا لیکن ایک میں نے لائم سین جو دیکھا تھا اسے میں آج پیر یاد دیانی کروانا چاہتا ہوں واپس لوٹے ہیں جوتا اتار آئے ہیں پھر نکلے ہیں وہاں گئے ہیں پھر آئے ہیں پھر وہاں پہنچے ہیں تیسری دفعہ تو میں نے ہاتھ پکڑ لیا پوچھا تو بتا نہیں رہے آخر سات پارکنگ تک چلا گیا تو کہنے لگے بیٹا مجبوری یہ تھی کہ میرے کس مل کے تو جاتے ہیں اس کو بتا کے تو جاتے ہیں احساس کے ساتھ ادراک کے ساتھ میں رب کے گھر اور کائنات کے سب سے بڑے کے گھر سے جا رہا ہوں مجھے یہ بھی نہیں بتا کہ آداب کیا ہے قدم کون سا رکھا ہے اور جملے کے بول میں میں وہ بولے بھی ہیں اللہ اللہ جتے تک ہوتے تک چال واپس آ پھر 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 اور اس کو میں بارننگ دے دی اگر نیکس تیم ایسے کیا تو سزا گیارہ گناہ کر کے بڑھاتا جاؤ اس چیز کو جس دن آپ اور میں اپنے پر لاغو کر گئے آپ جوان ہیں آپ دلیر ہیں آپ بہادر ہیں اور شیطان کو روکنے میں دلیر بن جائے سٹاپ روکیئے اسے جب بھی کوئی برائی آنے لگے من اس پہ کہے اچھا یار تیری میرہ نہیں کلے نا اس کو گر ذرا سنبھل کے رہے سنبھل کے رہے ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے دیا سلائی جلا کے نا اس پہ انگلی رکھ دیتے اور آیت کم سی پڑھتے تھے اوپر پیٹ رکھ یا توا رکھ گرم کر بیٹھ سکتا ہے جہنم کی گود میں دیا جانا ہے ہاویہ کی گود میں اور وہ کیا ہے نار ان حام یا دہکتی ہوئی شولے مارتی ہوئی آگ ہے جہاں جا کر کہ تجھے اس کرسی پہ بیٹھ نہ ہوگا پیغمبر پہ جھوٹ بولنے لگا پہلے سوچ لے دنیا تو اشش کرے گی ضعیف روایت سن کے موضوع من گھرد سن کے داد دے گئی لیکن وہ جو سی سی کا معاملہ ہے وہ تیرے سے برداشت نہیں ہونا لہٰذا اس کو پہلے سے ہمارے اصلاف میں سے وہ لوگ بھی تھے جب نفس برائی پہ امادہ کرتا تو تو سوئی رکھی ہوتی تھی سائے سکتنا ہیں نہیں تو پھر جب بز پڑھنے ہیں تو پھر کیا ہوگا اپنے موں پہ دو تھپڑ رکے ہاں تکلیف ہوئی ہے شرمندگی ہوئی ہے جب سنت اصل اس کے ساتھ رحمان کے ساتھ جڑی شیطان سے بچیے اور اس طاقت کو عظم کو جزم کو لے ایک ہی کام کیجئے آپ اپنی فیلڈ میں جم جائیے انشاءاللہ رزیز ہمیں آپ کے اوپر ناز ہے مان تران ہے یہ محنت یہ کاوش اللہ اس کو رنگ دے گا اس اگر کہیں کو کمی رہ گئی تو میرا رب جذبوں کو دیکھتا ہے ایمان کو دیکھتا ہے وہ کسرت تعداد نہیں دیکھتا بس آپ اس حوالے سے کچھ محنت کریں باقی یہ رہا کیا کر لے گا کیا کر لے گا جڑا ہوگا کورا مالے انہیں کھڑنا ہے بس آپ کورا نہیں بنے اور اگر کہیں ہو بھی تو میں تو کہتا ہیرہ کہیں جا کر روڑی میں گر جائے تو ہیرہ نہیں رہتا سونا مرٹی میں رہ کے سونا نہیں رہتا اور میرے محروم نے رہ کے دکھایا نہیں تو آل الحدیث کتاب السنت والا ہوتا یہ سونا ہے سوسائیٹی جیسی مرضی میں رہ پتہ ہوتا یہ حال الحدیث ہے پتہ ہوتا ہے اسی پہ بات ختم کر دیتے کہ آواز آئی کڑیوں بالوں چیز دور دیدی ہے بچہ قدرتی باہر کڑھا تھا سب نے لی اس نے نہیں لی تو اس کے کلاس فیلوں نے پوچھا بھئی آپ کیوں نہیں لے رہے آپ کیوں نہیں لے رہے تو اسے اس نے بتایا کہ یہ آپ کب کرتے ہیں کبھی آپ نے گوھر کیا یہ کڑیوں بالوں صرف جمعہ رات مکہ ہوتا ہے یہ تمہیں نے سوچے نہیں کچھ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب چیز دی نہیں ہوتی ہے گفت تو اس کے کچھ ترائیقے ہوتے ہیں کریں کچھ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کام کرتی ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے آپ نے بہت خوبصورت سنائے آپ نے بہت خوبصورت سنائے اور ہم نے جیسا ویسا سنائے اللہ قبول کرتے اللہ آپ کو جزا دے بڑی فکر تھی آپ کے بارے میں بس ہو گئی لیٹ ہو گیا کچھ نہیں ہو ہمارے پنجاب میں تو سوگو جا کر ہوتی کہیں تحجد کے ٹائم کانفرنس اکتا میں اور ویسے بھی سنائے کل سنڈے رکھے 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 اللہ حافظ سبحان